السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ڈیٹل مارکٹنگ کورس کی کلاس میں آپ لوگ کا استقبال ہے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں لیڈ جنریشن ممکن ہے آپ نے سے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ لیڈ کیا ہے اور لیڈ جنریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ڈیٹل مارکٹنگ کہہ لیں یا کسی بھی خسم کی مارکٹنگ کہہ لیں اس میں لیڈ جنریشن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے انسان آپ کو پیسے ہی دیتا ہے لیڈ کے لیے بہت سے لوگ جو ایڈورٹیسمنٹ کرتے ہیں یا جو کسی مارکٹنگ ایجیسن سے کانٹیک کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ان کو پیسے ہی اس کے لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لیڈ لائیں تو چلیے آج کی تاریخ میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیا لیڈ ہے اور لیڈ جنریشن کسے کہتے ہیں تو کرتے ہیں بسم اللہ لیڈ جنریشن تو لیڈ جنریشن سننے کے بعد جو ہے ایک یوزر کے ذہن میں ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ what is a لیڈ بھائی لیڈ کسے کہتے ہیں پیٹرل پم میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے وہاں پر بھی اسی طریقے کا کچھ ایک ورڈ لکھے وا رہتا ہے کہ لیڈ فری یا نو لیڈ اس طریقے سے وہ لیڈ نہیں ہوتا ہے وہ لیڈ ہوتا ہے تو یہاں پر لیڈ کیا ہے آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو لیڈنگ بائی دی فرنڈ بول کر جو ہے کرکٹر جو ہے کسی کی تاریف میں کہا جاتا ہے تو یہ لیڈ وہ بھی نہیں ہے اور ایک لیڈر ہوتا ہے وہ بھی لیڈ نہیں ہے تو پھر لیڈ ہے کیا تو کہتے ہیں a لیڈ is the contact information of a prospect who is interested in your product simple سا definition ہے لیڈ کیا ہے یہ contact information ہے کس کی آپ کے prospect کی آپ کے پروڈکٹ میں جو دلچسپی رکھنے والا ہے اس کی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے contact information ہے سپوز یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ جو ہے earbuds buds ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے میں earbuds میں خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں تو آپ کی company ہیں earbuds بیشتی ہے تو آپ کی company earbuds بیشتی ہے اور میری دلچسپی ہے earbuds خریدنے میں تو میرا contact information اگر آپ کو مل جائے تو اس کو کہتے ہیں lead بات سمجھ میں نہیں نہیں سمجھ میں lead کسے کہتے ہیں simple سی بات جو prospect ہے میں نے شروع classes میں کہا تھا کہ یہ prospect کا word ہم زیادہ استعمال کریں گے prospect یعنی وہ بندہ جو آپ کے products میں دلچسپی رکھتا ہے تو lead is the contact information lead جو ہے آپ کے prospect کی contact information ہے تو contact information میں کیا تھی بھائی تو اب سوال ہو جائے گا کہ یہ leads کیا ہوتے ہیں یعنی contact information میں کیا چیز آنی چاہیے تو کہتے ہیں کہ contact information میں basically lead میں بندے کا نام email address اور phone number آتے ہیں یہی چیزوں سے تو بندے contact کیا جاتے نا بھائی آپ لوگوں نے میرے digital marketing course میں جب enroll کیا تھا تو میں نے آپ سے یہی تین چیزیں پوچھی تھی یاد ہے کسی کو یاد ہے نہیں ہے آپ نے جو lead form fill up کیا تھا اس میں یہی تین چیزیں پوچھی گئی تھی کوئی آئیشہ ہاں تو یہ lead ہے اگر یہ information میرے پاس نہیں ہوگی تو میں آپ کو کیسے contact کروں گا آپ کا نام معلوم ہے لیکن میں آپ کو جو ہے آپ کا contact information یہ تو میں آپ کو کیسے follow up کروں گا اور marketing کی دنیا میں lead جو ہے وہ email address ہوتا یہ بات یاد دکھ لینا marketing کی دنیا میں سب سے important چیز جو ہوتی ہے وہ سامنے والے کا email address ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر 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 مارکیٹنگ شروع ہونے کے بعد اللہ رب نے آپ توفیق دی اور آپ گوگل کر چیزیں سیکھنا شروع کر دی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ویب email address پچھتا ہے اور اکثر website پر تو یہ لکھا ہوتا ہے سبسکرائب to our newsletter ہمارے newsletter کو subscribe کرو جب آپ اس کو click کرتے ہیں پہلے سے وہاں پر ایک email address کار box ہوتا ہے جس میں آپ email address fill کرتے برابر دیکھے نہیں دیکھے ایسا کوئی دیکھے ان تو اٹھاؤ ان میں سے کوئی چیز کہ email address اب آج کل کیا ہو گیا ہے email address کے ساتھ whatsapp number بھی لیا جا رہا ہے email address کے ساتھ whatsapp number بھی لیا جا رہا ہے برابر لیکن basically marketing کی دنیا میں lead میں آپ کو کون آتے ہیں email address آتا کچھ نہ ہو email address اب آپ کہیں گے email address کون دیکھتا ہے مولانا ہم تو email کھولتے ہی نہیں آپ نہیں کھولتے ہوں گے میں بتاؤں detail marketing شروع کرنے سے پہلے میں بھی اپنا email نہیں کھولتا تھا وہ کچھ کام ہو کہیں پر mandatory email 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 تو کھولتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ دن میں ہزار لاکھ کروڑ emails forward کیے جاتے ہیں email اس لیے انسان استعمال نہیں کرتا ہے یا email اس لیے نہیں کھولتے ہیں کیونکہ آپ کو quality content email کے سنو آتا ہے آپ کو اکثر جو ہوتے ہیں promotional message بھیجتے ہیں تو promotional message سے سامنے والے کو irritation ہوتا ہے اس کی لگ email نہیں کھولتے اگر آپ content quality content اپنے users email کے دروح بھیجیں گے تو آپ کا email ضرور کھولے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز important ہے یاد رہنا کہ lead basically minimum email address ہونا ہے اور lead کے بارے میں جتنی زیادہ جانکاری آپ حاصل کر سکیں وہ اچھی بات ہے جیسے ہم نے customer avatar کا form بنایا تھا تو کم سے کم لیکن email address ہونا لازم ہے why we need leads ہم کو leads کی ضرورت کیوں پڑھتی for everything we need leads for example if you are selling a product we need leads آپ کچھ بیچ رہے ہو جیسے کہ ایئر ports کی مثال یا آپ کہہ لیں کہ موبائل phone کی مثال ہے موبائل phone آپ کو بیچ نا ہو online بیچ آپ کو سامنے والے کا contact information ہو ڈیو want to invite people to webinar or meet up we need lead suppose میں نے آپ کے لئے ویبینار رکھا تھا demo class رکھی تھی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے فارم سب تک ڈیٹل marketing کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیا ہو تو بہت سے webinars webinar کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے seminar ایک ہوتا webinar online seminar جو ہوتا ہے اس کو webinar کہتے لیڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو email کے ثروعی google media zoom کی لنک دی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ ویبینار میں شریک ہوتے ہیں اس ویبینار میں شریک ہونے کے بعد سامنے والا آپ کو value provide کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا proposal بھی رکھ دیتا ہے تو ہر چیز کے لیے دنیا جہاں میں جو بھی چیز ہے اس کے لیے لیڈ ہونا ضروری ہے what are not leads نہیں اب انسان کو جب لیڈ کہا جاتا ہے تو جہے انسان کو ابھی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لیڈ میں کیا کیا ہوتا ہے نام ہوتا ہے ایمیل ایٹرس ہوتا ہے فون نمبر ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے فیس بک کے انسٹرگرام کے سبسکرائبر سے خوش ہوتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ سبسکرائبر ان کے leads ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے all these are not leads فیس بک کے followers انسٹرگرام کے followers lead نہیں ہیں کیوں فیس بک کے اگر میں آپ کا follower ہوں تو میرا email address میرا phone number facebook کو معلوم ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتا اگر انسٹرگرام پر میں آپ کو follow کر رہا ہوں تو میرے آپ کی lead نہیں ہوں کیوں کیوں کہ میرا email address یا میرا phone number آپ کے پاس بھی ہے بلکہ انسٹرگرام کے پاس تو یہ leads نہیں ہوتے اسی طرح youtube کے subscribers بھی آپ کے millions میں چلے جائیں وہ آپ کے leads نہیں ہیں اسی طرح twitter کے followers followers بھی کیا ہوتے ہیں leads نہیں ہے یعنی موٹی بات social media followers followers ہیں اس کو بعض لوگ غلط کئی میں leads سمجھتے ہیں یہ تمام چیز leads نہیں ہیں بات یہاں تک clear ہے بھائی ہاتھ تو اٹھا دو اب یہاں تک آپ کو lead سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پران lead سامنے والے کا contact number ہو سامنے والے میں کس کا contact number ہو ہے contact details جو آپ کا prospect ہے جس کو آپ کے product میں لچسپی اب دیکھو میری سبوز میش make up ہے میں make up کی marketing کر رہا ہوں اور میرے پاس جو Anas contact information تو Anas تو make up لگائیں بھی نہیں ہوگا number in the sense contact details تاکہ میں اپنے product کو promote کر سکھوں تو وہ میرے lead ہو سکتے ہیں سمجھ یہ بات lead generation is the process of generating the interest of prospect in your product or services with the goal of making sales through that interest یہ کہا جا رہا ہے lead generation کیا ہی process جنریٹنگ the interest of prospect in your product or service with the goal of making sales through that interest آپ کیا کریں کہ مجھے سپوز میں lead generation کر رہا ہوں تو مجھے میرے detail marketing course میں لوگوں کو enroll کرنا تو میں کیا کیا وات سٹیٹس پر خوٹو رکھا سوشل میڈیا پر تمام جگہ ڈال گوگل کا فارم لگا لیا تو میرا یہ lead generation کا process ہو گیا دوسرا کام کیا کہ status اور social میڈیا کے ذریعے اتنے نہیں آئے تو میں نے facebook ads run کرنے شروع کر دی facebook ads میں میں آپ کو ایک form کی طرف بلایا اس form میں آپ کا name آپ e-mail address اور وات WhatsApp number پر میں نے پوچھا تو اس کو آپ نے fill کر دیا تو یہ جو میں کام کیا ہوں یہ پورا ہے lead generation lead generation میں اور ایک کام ہوتا ہے facebook کے جتنے ads ہوتے ہیں وہ interest جگانے والے ads ہوتے ہیں آپ facebook پر اپنے time کو پاس کرنے جاتے ہیں کوئی product خریب نہیں جاتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس product کے بارے میں کہیں ڈھونا تھا کہیں گوک دبو کی کی کہیں سلچ کیا تھا اور آپ کا interest اس جیسے products میں ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ facebook پر اس جیسی چیزوں کی آپ ads دکھنے شروع ہو جاتے ہیں جب ads دکھتے ہیں تو آپ کا interest پیدا ہوتا ہے اور آپ خریبنے کے لیے button link کر دیں تو یہ بھی کیا ہے lead generation کا process ہے lead generation is the process of generating the interest of prospect in your product or service with the goal of making sales suited interest interest بنائیں اور اس کے ذریعے sale کرنا نہیں بزنیس کی ریل کی ہڈی ہوتی ہے sales do all businesses need lead generation اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے do all businesses need lead generation کیا ہر business lead generation کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کہوں گا yes both b2b and b2c businesses needs lead generation بس this type of businesses don't lead lead generation آگے میں ایک type of business بتاؤں گا جس میں lead generation کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ہر b2b or b2c business lead generation کی ضرورت پڑتی ہے اب آپ پوچھیں گے بھائی یہ b2b کیا ہے b2b ضرورت پڑتی کیا کہ montex کل یا selo کل یوں رینارڈز کل یا فلان اگر آپ کوئی pen خرید لیے اور وہ خراب نکلا تو بھی آپ کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ رہی اب جیسا toot paste colgate close up ہے اس طریقے کہ بہت سے toot paste چلتے ہیں toothbrush بھی چلتے ہیں تو toothpaste لینے میں اور toothbrush لینے میں ہفتہ مائنس سوچتے کیا لون نکل خراب نکل گیا تو میں ڈب جاؤں گا ایسا ہوتا کیا نہیں ہوتا آم طور پڑ تو fmcg یہ چھوٹے گھوٹے جو گھوٹس ہوتے ہیں اس میں لیڈ جنریشن کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے میں نے یہاں لکھا when consumers need to go through a long decision making process to buy a good then we need lead generation جب انسان کو کسی چیز خریب نے کے لیے سونچ بیچار کرنے پڑتے ہیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے دماغ کھپانا پڑتا ہے اور اس کے خریدنے سے اس کے financial status پر کیا اثر پڑتا ہے وہ سونچ نا پڑتا ہے وہاں پر lead generation کی ضرورت پڑتی ہے بات اقل شریف میں آئیں نہیں آئیں اب دیکھو مارکیٹ میں ہر ایک گھر کے پاس کرانا شاپ ہوتی ہے گروسری شاپ آپ دیکھ نا ان کے پاس یہ chips کے pocket ہوتے نا لیس وغیرہ تو مشہور ہیں ان کے علاوہ بھی نئے نئے خسم کے آتے ہیں آج ایک ہوتا ہے کل ایک ہوتا ہے پرس ایک ہوتا ہے اور ہم بھی نئی نئی اقسام آتے رہتی ہے جاتے رہتی ہے ایسی چیزوں کے لئے لیڈ جنریشن کی ضرورت نہیں پڑی بات سمجھ میں نہیں دیکھ لیڈ جنریشن میں ہوتا کیا ہے بات سمجھو آپ لوگ ہے تو زندہ ہوں یعنی بیدار ہوتا ہاتھ اٹھائیں جو نہیں اٹھائیں گے زندہ ہے بلے جا گرہ ہے وہ زندگی ہے بلکر سب لوگ آنا پر ہے اللہ آفیت سے دراز کرے اب جنریشن ہوتا کیا جنریشن پر اس یوز کرنے پر کیا ہوتا ہے اب یہ فارم آیا ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے یہ فارم ہے ٹھیک ہے آپ نے فارم فلپ کیا فارم فلپ کرنے کے بعد یہ میرے پاس آپ کے فارم جمع ہو گئے ٹھیک ہے نا اب یہ فارم کو جو ہے میں اپنے ایک سیلز پرسن کو رکھوں گا وہ کیا کرے گا ان فارم میں ہر ایک بندے کو کال کرے گا ہاں بھائی سمیر ہاں بھائی انس ہاں بھائی شازے پورا ان سے بات کرے گا اور ہر ایک کو بات کر کر کنوینس کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ جس پروڈکٹ کے لیے فارم فلپ کیے وہ پروڈکٹ آپ خرید لیں ٹھیک ہے اب دن میں سو فارم آگئے تو ایک بندہ تو سو لوگوں کو کال نہیں کنوی کر سکتا بھائی آپ نے کیا کر دو بندے رکھ لیں ایک بندہ پچاس کو کر رہا ہے دوسرا بندہ پچاس کو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے فریقوینسی کیا ہوتی 1% 2% 3% ہوتی ہے اب شروع کے پندرہ کال سو بے کار کے نکل جائیں سامنے جھڑک دے سامنے والا ریسپونس صحیح سے نہ دیں تو سیل پرسن کی جو موڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بات سیل پرسن سب کو کال کیا اس میں سے سو لوگوں میں سے پانچ لوگوں نے دس نے دلچسپی دکھائی پھر کال کرنی کی نوبت آئی پھر سیل پرسن ان کو دس کو کال کرے گا اس میں سے پانچ چھٹیں گے اس میں سے آخر میں جا کے تین لوگ جو چیز کو خرید دیں گے اب یہ اتنا جھنجٹ ایک دس روپے کے ٹوٹ پیسٹ میں کیا جائے اتنا جھنجٹ ایک روپے کے چوکلیٹ میں کیا جائے تو کمپنی تنخوا کان سے دے گی بات سمجھ میں آ رہی تو ایسے جو چھوٹے پروڈکٹ ہوتے ہیں جس میں ذہن شریف پر زور ڈالنے کی نوبت نہیں آتی ہے ایسے پروڈکٹ میں لیڈ جنریشن کی ضرورت نہیں پڑتی صبح کے ساتھ ہو رہی ہے چھوڑا نیٹوک کھلی چھوڑا چھوڑا اب دیکھیں بہلے بزنس سیلنگ لو آس گوڈ گوڈ سیمپل لائک چوکلیٹ بسکیڈ دن ایسے لیڈ لیڈ جنریشن پروسیس اس کو اپنی برانڈنگ کرنی پڑے گی اس کو اپنی ایڈو 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 کرنی پڑے گی وہ لیڈ جنریشن کے کنثے میں نہیں جائے گا جیسے گروسری شاپ کے اکثر آئیٹم ہوتے ہیں آپ دیکھ لیتے کوئی نیا پروڑک بھی آیا تو دیکھ لیتے اس کے بارے میں پڑھ لیتے بہت شاپ والے سے پوچھ لیتے پھر اپنے باز کٹ میں اس کو پروڑک کو ڈال لے دیس ٹائپ آف گوڈ آن آئیز FMCG ان کو کیا کہتے ہیں FMCG کہا جاتا ہے یعنی فاس موووی کنزیومر گوڈ جاتا ہے فاس موووی کنزیومر گوڈ لیت جنریشن فار بی تو سی دیکھو دو بزنیس ہوتے بی تو سی اور بی جنریشن جسا جسا کہ آپ گھر خرید جنریشن جو لیت ایسا جنریشن انسان زندگی پاہ گھر خرید روز اٹھے وہ گھر نہیں خرید تو ایسے بندے کو جو ہے وہ کیا ہوگا دس جگہ پوچھے گا ریٹا معلوم کرے گا خریدوں نہیں خریدوں یہاں خریدوں دوسری جگہ خریدوں وہ سونچ کر خریدے گا تو اب یہاں پر آپ کے پاس اگر لیڈ ہوگی آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں سامنے والے کو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں سمجھے آپ کے سیلز پرسن کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اسی طرح کار خریدنے میں بھی عام طور پر گھر کے بعد جو چیز ہوتی ہے کار بھی ایک عام انسان زندگی میں ایک بار لیتا ہے یا جو ہے دس بیس سال میں ایک بار وہ ان کی بات نہیں کر رہو میں جو روزانہ جو ہے مہینے کو مہینہ نئی نئی کاریں لیتے ہیں ایک عام انسان ایوریج پرسن کی بات ہو رہی ہے تو وہ کار خریدے گا تو وہ دس جنوں سے پوچھے گا آن لائن دس جنوں سے دیکھے گا پھر مشورے کرے گا اس کے بات جا کر خریدے گا تو جہاں ڈیسیجن لینے میں تھوڑا انسان کو وقت اور پر سونشتی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر لیڈ جنریشن کا پروسس آتا ہے بات سمجھ میں آری نی آری بھائی اب بتاؤں انمیوٹ کر کر لیڈ جنریشن ضروری ہے نہیں اہمیت ہے نہیں ہے ہاں اب بڑے بزنس کو جانا ہے تو اس کو لیڈ ہونی پڑتی ہے لیڈ جنریشن یز ایزی بڑ سیلس یز ڈیفیگٹ لیڈ جنریٹ کر کے دینا آسان ہے آپ نے ایک فیس بک کیمپین چلا گیا آپ لیڈ جنریٹ کریں لیکن نا وہ لیڈ کو سیلس میں کنورٹ کرنا نا بھیجا کھا لیتے ہیں سیلسمن کے ہوتا نہیں ہے تو آپ نے بھی پھرایا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ فون اٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرنے کے بعد کہتے ہیں ابھی میں مسروف ہوں کچھ دیر بعد کال کریں وہ آپ کو کل کال کرتا ہے پھر اس کو جو ہے تیسرے دن کا ٹائم دیتے ہیں آپ اس کو بیچارے کو لٹکا کے رکھ دیتے ہیں نہ ادھر بھیجتے ہیں نہ ادھر بھیجتے ہیں نہیں ہے میں کوئی دلچسپی کہہ دیں کہ بات ختم ہو جائے گی لیکن بعض لوگ لٹکا کے رکھتے ہیں تو سیلس جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیکہ نا جیلیڈ جینریشن فور بی ٹو بی آپ دیکھو پہ لیڈ جینریشن فور بی ٹو بی بی ٹو بی بھلے تو بزنیس سے بزنیس مثال کے طور پر آپ کا بزنیس ہے آپ فیس بک آپ کی ایک ایجنسی ہے کل کی ایجنسی ہے آپ کی آپ جو ہے ڈیٹیل مارکیٹنگ کی ایجنسی ہے ٹھیک ہے آپ ڈیٹیل مارکیٹنگ کی ایجنسی میں کام کھڑے ہیں اب آپ کو جو ہے کسٹمر چاہیے جو بڑے لوگ ہیں بڑے بزنس سے ان کے لیے آپ جو ہے فیس بک ایجنس رن کرنا چاہیے یا ان کے لیے آپ ڈیٹیل مارکیٹنگ کرنا چاہیے تو یہ کیا ہو گیا آپ بھی ایک ڈیزنیس ہے اور آپ کے سامنے والا بندہ بھی ایک ڈیزنیس ہے تو ایسے چیزوں کو کہتے ہیں بی ٹو بی ٹو بی ٹھیک ہے بی ٹو بی پروڈکٹس ہے ہائی پرائس ڈ کامپلیکس دیکھو عام طور پر بی ٹو بی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائی پرائس ہوتے ہیں جیسا دیکھو بینکوں کے سوفیر ہوتے ہیں بڑے بڑے کمپنیوں کے سوفیر ہوتے ہیں اب وہ بینک والے خود اپنا سوفیر نہیں بناتے نا یہ بڑے بڑے جو آئیٹی کے کمپنیز ہوتے ہیں وہ سوفیر بناتے ہیں تو سو بی نید جینریشن فور بی ٹو بی اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے لیڈ جینریشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ میرے پاس دس بزنیس کے کانٹیک نمبر سائے جنہیں ڈیٹیل مارکیٹنگ کرنا ہے اب میں کیا کرتا ہوں ہوں ان کانٹیک نمبروں کو میرے سیل پرسن کو دیتا ہوں وہ سیل پرسن انہوں سے بات کرتا ہے تو ایسے چیزوں کیا کہیں گے لیڈ جینریشن فور بی ٹو بی اگزامپلز فور لیڈ جینریشن فور بی ٹو بی آر آن لائن پیمنٹ گیٹویس ٹھیک ہے بہت سے لوگ ای کامرس کی ویب سیٹ بناتے ہیں آج کل تو ای کامرس کا زمانہ ہے ہر بزنس جو ہے آن لائن بیچنا چاہ رہا ہے تو اب ان کو جو ہے آن لائن پیسر اصول کرنے کے لیے بس گیٹویس ہونا پڑتا ہے دو گیٹویس مشہور ہیں نام یاد رکھ لینا انسٹا مو جو انسٹا مو جو اور ریزر پی ٹھیک ہے مشہور و معروف ہے دوسرا جو ہے آپ کو ویب سیٹ پر جو ہے لائیو چیٹس دکھتے ہیں یعنی آپ کو جو ہے کونسی بھی ویب سیٹ کھلنے پر رائٹ سائٹ پر ایک پاپ اپ آیا آتا ہے آپ وہ پوچھتا ہے ہائے اینی ٹھیک ہے اینی ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں باز فری میں ہوتی ہیں لیکن فری میں تھوڑے دن ہی چلتی ہے یا اچھی سہولت ہونا ہے تو اس کو پیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی کیا ہوگیا بی ٹو بی ہو گیا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے مارکٹنگ آٹومیشن مارکٹنگ آٹومیشن بولے تو آٹومیٹک کسی نے جو ہے آپ بہت سے مرتبہ دیکھے ہوں گے کہ آپ کسی ویب سیٹ پر جا کر آپ کا ایمیل ایڈرز دیتے ہیں سبسکرائب کرنے کے لیے اسی وقت فوراں جو ہے آپ کے ایمیل میں میسج آئیتا ہے ٹھینک یو فور سبسکرائبیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ مارکٹنگ آٹومیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیڈ جنریشن is easy but sales is difficult یہ بات پھر سے میں نے بتا دی کہ لیڈ تو آسانی سے جنریٹ ہو جاتی ہے سیل کرنا جو ہے سیل میں ان کا کمال ہوتا ہے ایتھکس آف لیڈ جنریشن دیکھو بھائی ہر ماملے میں چور پبلک بہت سی ہوتی ہے لیکن لیڈ جنریشن کے بھی کچھ اخلاقیات ہیں ایتھکس ہیں وہ کیا ہیں چند کو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا never ever get email address from a source and start sending دیکھو یہ بہت کام ہوتے ہیں چوری کے کام ہوتا کیا ہے کہ آپ کو facebook ڈک جائے گا google ڈک جائے گا یا کوئی بندہ کہے گا فون کر کر بھائی میرے پاس جو ہے آپ کے شہر ہیدر آباد کے ایک لاکھ لوگوں کے email address آئے ایک لاکھ بزنسوں کے email address آئے میں آپ کو دس ہزار میں دے رہا ہوں آپ نے کیا کیا دس ہزار دے کر میں وہ ایک لاکھ لے لیں میں مثال دے رہا ہوں اب وہ ایک لاکھ جو بزنسے سے ہر کوئی ڈیٹل مارکٹنگ کرانا ضروری ہے کیا ضرور نہیں ہے تو اس میں آپ کا پروسپیکٹ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا اس میں email address صحیح ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے اب آپ کیا کریں ان لوگوں کو لیے اور فوراً email بھیجنا شروع کر لیں یہ اخلاقیات سے ہٹ کر چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے دوسرا generate b2 leads from advertisement b2c جو leads ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے جو ہے آپ لوگ کے واسطے جو lead generate کی ہے وہ advertisement سے کی یہ چیز کیا ہے advertisement کریں گے آپ آپ کو project کے بارے میں سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا تو وہ آپ کو lead دے دے گا یعنی آپ کو اپنے details دے دے گا اس کو دلچسپ ہی نہیں ہے تو وہ ignore کر کے چھلے جائے گا تو یہ اخلاقیات کیا ہے کہ آپ جو leads generate کریں وہ advertisement سے کریں do not use email marketing service for sending mails to b2b leads دیکھو جو آپ کے سامنے والا business person ہے اس کو email جو ہے آپ اپنے gmail کے account سے بھیجیں باز email marketing services ہوتی ہیں جہاں سے آپ email send کرتے ہیں یعنی آپ کیا کریں آپ کے ہزار contacts ہیں آپ ہزار کو ایک ساتھ email بھیجنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں باز email marketing کے services کو use کرتے ہیں ان services سے email directs کو چلا جاتا ہے تو b2c کے لیے تو use کر سکتے ہیں b2b کے لیے وہ نہ لیں کیونکہ آپ کو ان سے کاروبار کرنا ہے ان سے جو ہے long run میں کام کرنا ہے تو آپ direct ان کو آپ کے inbox سے email کریں اور آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کو یہ email marketing service سے mail آیا کیا یا direct آیا ہے تو آپ جو بھی mail دیکھیں گے آج جانا دیکھنا promotional emails میں اگر اس کے نیچے unsubscribe کا button ہو یا ان کے نیچے last میں email کے جاؤگے تو ان کا logo ہوتا ہے active campaign conversion ہے convert kit ہے mail chimp ہے تو یہ دیکھ لے تو سمجھ جانا کہ یہ email marketing service کو use کیا گیا ہے keep high your email sending reputation دیکھو صبح اٹھے باز لوگ کی عادت ہو چی نہیں صبح شام بار سے پہ میسے ہاں بھیجھتے رہتے آپ پکا جاتے ہیں تو ہم کو پکاؤ نہیں بننا ہے تو ہم کو جو ہے اپنے email sending marketing کی reputation کو ہائی رکھنا ہے تو وہ ہائی رکھنے کے لیے آپ quality mail کریں گے سامنے والے سے اگر business کی بھی بات کرنا ہے point to point بات کریں گے تاکہ وہ آپ کے email کو spam folder میں نہ بھیلیں spam کیسے کے تمام بے کا ساتھانے والے don't send emails when someone unsubscribe to your emails آپ کو جو email email marketing service سے آتا ہے اس کے نیچے unsubscribe option ہوتا ہے تو اگر آپ کو وہ email اونٹ کے پاس سے email آنا پسند نہیں ہے آپ اس پر جا کر unsubscribe کر دیں گے تو وہ بندہ unsubscribe ہو جاتا ہے اور email marketing service والا جو ہے ہم کو notification دے دیتا ہے کہ فرحان بازرہ gmail.com نے unsubscribe کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جب میں آپ کے email نہیں پسند کر رہا ہوں تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ مجھے email بھیجیں تو یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ جو آپ کے email سے unsubscribe ہو جائے اس کو email بھیجنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے ٹھیک ہے نا بات یہاں تک سمجھ میں آگئی اب آگے چلتے ہیں c a t t funnel کے بارے lead generation کے لیے بھی c a t t funnel استعمال کرنا ہے تو میرے بھائیو unmute کرو اور جلدی full form بولو c کا کیا ہے a کا کیا ہے t کا کیا ہے ہوا بھائی unmute کر کے بولو ڈا 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 اس کو lead magnet کہتے ہیں اسی لئے جو لگ free کے courses چلاتے ہیں یا free میں content دیتے ہیں ان کا paid course بھی ہوتا ہے اور paid course کی fees بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتی ہے کیوں آپ کو free میں ہونا ہے تو ہمارے youtube channel سے لے لو paid میں کیا ہوگا charges زیادہ ہوگی content lead magnet کا کام کرتا ہے اور content کیا کرتا ہے attention provide کرتا ہے تو آپ یہ attention کیسا لیں گے content کی طرف جیسا ہمارے anas بھائی کا سوال تھا کہ بھائی کتے لوگ دیکھے کیسا معلوم ہونا تو جو ہے attention آتی ہے SEO کے ذریعے attention آتی ہے paid ads کے ذریعے اور میں یہاں پلس ایک add کر دوں attention آتی ہے email marketing کے ذریعے آپ نے lead آپ نے content تو تیار کر لیا لیکن اپنے ڈسٹوپ میں safe کر کے رکھے تو کوئی پڑ سکتے اس کو آپ کا content آپ کے computer میں محفوظ ہے سیف ہے تو کوئی پڑ سکتا اس کو آپ کو اس کو website پر ڈالنا پڑے گا آپ کو اس کو YouTube پر upload کرنا پڑے گا اس کے بعد SEO اور paid ads کے ذریعے لوگوں کی attention اس content کی طرف لانی پڑے گی بات سمجھ میں تو lead magnet سے attention attention سے lead magnet جب آپ نے attention پیدا کر دی تو لوگوں نے آ کر آپ کا content پڑا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ drip marketing کے ذریعے آپ لوگوں میں بھروسہ جیتیں گے drip marketing کیا ہے وغیرہ وہ آگے کی classes میں آئے گا یعنی follow up emails جو ہوتے ہیں follow up messages جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ trust build کریں گے جب لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہو جائے گا تو اس کا transaction سیل سکتے ہیں اب دیکھو سمیر بھائی کیا کرے ان کی ویب سیٹ پر content ٹکے foreign exchange کے بارے میں اب انہوں نے کیا کیا جو ہے SEO کو use کیا paid ads کو use کیا اس کے ذریعے جو ہے ان کے content پبلک کو لائے اب پبلک جب ان کے content کو پڑے گی ان تو جانے گی کہ یہ تجربے کار ہیں foreign exchange میں تو اس سے جو ہے اب جب جا کر پبلک اگر آپ کے mail کو subscribe کر لی subscribe کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے ان کو follow up emails کریں اس کے بعد جو ہے جب بھروسہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے دالا کہ میں کورس شروع کر رہا آپ سیخنا چاہتے ہو تو سیخ لیں transaction ہو جائے تو content کیا ہے content کیا کرتا ہے attract people content free ہونا چاہیے premium content ہونا چاہیے pop up on the website ہونا چاہیے اور landing pages ہونا چاہیے content میں کیا مجھے کرتا ہے attract کرتا جیسا magnet اب basically آپ content free ہونا چاہیے premium ہونا چاہیے آپ بہت سے بڑے newspapers جیسے the hindu ہے بغیر آپ دیکھو گے فورب بھی یہ فور آر بی ای 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 فور بھی یہ مہینے کے تین یا پانچ ان کے article free دیتے ہیں اس کے بھی use کریں گے انسان کو جہاں سے فیدہ ہوتا ہے وہاں پیسے خرچہ کرنے کو نہیں سوچتا ہے سوائے مسلمانوں کے مسلمانوں کے پیسے جیب سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے بریانی مندی مندی کو کھانے کو نہیں سوچتے پڑھائی میں مسلمان پیسے نہیں خرچ کرتا اس کے پیجز کیا ہوتے آپ گوگل پہ کچھ بھی کرنا تو جب آپ کو ایڈ آتا ہے میں آئی 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 پیجز کو اور اچھے سمجھاؤں گا تو ایڈ سے پیج پر بھیجتے ہیں اس کو لینڈ پیج کرتے وہ بڑا اٹریکٹیو ہونا ضروری ہے تو کنٹینٹ میں پیج 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 کنٹینٹ ہو گیا اس کے بعد دوسری چیز اٹنشن اٹنشن میں کیا کرنا ہے ڈرائیوی ٹرافک ڈور کنٹینٹ آپ نے کنٹینٹ لکھ دیا ویب سیٹ پیج پیج کنٹینٹ تک لوگ آنا ہے ان کی اٹنشن کو مبزول کرانا ہے ان کی توجہ کو آپ کے کنٹینٹ کی طرف لانا ہے تو کیا کریں گے ایسیو کریں گے یا پیڈ ایڈ کریں گے یا سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ وں گوگل ایڈ یا پیڈ ایڈ کے ذریعے جو ٹرافک آتی ہے وہ اب ایٹنشن آپ نے گرائب کر لی اس کے بعد آگیا کہ میتھر آف ڈرائیوی ایٹنشن ٹو ڈی کنٹینٹ کنٹینٹ کی طرف لوگوں کو توجہ جلانے کی کون سے کون سے میتھر ایک ہے ایسیو اس کے بارے میں ہم نے ہمارا کلاس ہو چکی ہے دوسرا ہے پیڈ ایڈ فیس ایڈ 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 آگے کی کلاس میں سب سے ایمپورٹن ٹوپی ہوں گے تیس رائے گیس پوست آپ کیا کرے میری ویب سیٹ پر آئے اور اپنا کنٹینٹ آپ نے لگ دیا اور میں نے آپ کنٹینٹ کو اپروف کر دیا گیس یعنی مہمان لوگوں کی پوست بڑے بڑے ویب سیٹ پر ایسی چلتا ہے گیس پوست اون پر زیادہ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پوست وہ ہی اپنی پوست کو جو ویب سیٹ پر آپ نے لکھی تھی اس کو جو ہے آپ سوشل میڈیا پر بھی پوست کروگے تو یہ بھی جو ہے ایٹنشن ڈرائیوینگ میں آئے گا سوشل میڈیا کے گروپوں میں بھی ڈالوگے تو وہ بھی ایٹنشن گرائب میں آئے گا تو یہ چیزیں ہیں تیسری چیز ہے ترس بھروسا نرچر بھروسا بھروسا ایمیل ہوتے آپ یوزر کو جو ویلیو پروائیٹ کرتے ہیں اپنے ایمیل کے ذریعے کنٹین دے کر پرو میسیج دے نہیں ایٹی ٹوینٹی رہنا آپ کا ریش مہینے میں ہفتے میں اگر آپ سات دن ایمیل کر رہے ہو تو چھے دن آپ لوگ کو فائدے کا ایمیل کرنا ایمیل کرو کہ کوئی کھولے نہیں جیسا آپ بہت سے ویبسیٹ کے ایمیل نہیں کھولتے آپ کا ایمیل نہیں کھولے گا then nurturing your leads nurturing جیسا آپ نے زمین میں بیج ڈالیا اس کے پودے کو دیکھ بھل کرتے ہیں اسی طرح جو جس نے آپ کو اپنا content ڈیٹیل دیا ہے اس کی بھی آپ کو دیکھ بھل کرنی ہے دیکھ بھل کیسے کریں گے ایمیل وار وار سیپ کے ذریعے دوسرا ہے marketing automation آپ نے کیا کر دیا automatic marketing tools ہیں ان کو subscribe کر لیا ان کا subscription لے لیا اور ان کو وقت time table کے حساب سے mails بھیج نا شروع کر دیئے تو مارکٹنگ automation اس کے بعد follows آپ نے مجھے میں نے آپ کو call کیا آپ نے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں کچھ دیر بعد call کریں تو ایک دو گھنڈے کے بعد میں پھر call ملا لیا یہ کیا ہے follow drip marketing sequence is the flywheel drip marketing یعنی لوگوں کو جو emails کرتے ہیں email میں example دیکھو یہ جو آپ کا کیا ہے پچانتے اس کو دیکھیں ہاں سلائے مشن میں کیا ہوتا ہے آپ یہ پیر پر پش کرنے پر یہ چرخہ چلتا ہے نا اس کے چلنے سے یہ سوئی چلتی ہے لیکن اس کو جب آپ پیر سے نیچے اوپر کریں گے تو یہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ چلتا ہے اور آپ اس پہ سے پیر موف کرنا روک دو گے تو تھوڑی دیر یہ ویل چلتے رہتا ہے اس کو کہتے ہیں فلائی ویل تو ڈریپ مارکٹنگ بھی جو ہے ڈیٹل مارکٹنگ کیا ہے فلائی ویل چوتھ ہے ٹرانزیکشن اب ٹرانزیکشن کب ہوگا آپ نے دس لوگوں کو فون کیا اس میں سے چھے سات لوگ بھڑک اٹھے یہ کیا ہے دھندہ بنا لیے فون آ کر رہا ہی کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چار لوگوں نے آپ سے اچھے بات کی اور انہوں نے تھوڑا وقت لیا تو آپ نے پوچھا کہ سر پھر اگلی افت کب کال کروں میں تو آپ اس نے کہا دو دن کے بعد پیر کے دن چار بجے کال کر لے تو یہ بندے کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ لیڈ جو ہے اچھی لیڈ ہے ممکن ہے یہ بندہ خرید میرا جو پروڈکٹ ہے وہ خرید لے یا میری سرویس کو سبسکرائب کر دوسرا ہے میٹنگ سینڈ سیلز کال ٹرانزیکشن جو ہوتا میٹنگ کے ذریعہ آپ نے کہا کہ سر ایک میٹ کر لیتے ہیں میں آپ کی شاپ پر آ جاتا ہوں یہ میٹنگ ہو گئی دوسرا سیل کال ہو گیا سیل کال کیا کر ہے آپ میٹنگ پر بھولا ہے اور سامنے آلے کے پاس چیزوں کی کمی ہوتا یہ وہ بتائیں اور جو اچھی چیز بتا کر اپنے پروڈک کو بھیجے تو یہ ہوگئے سیلز کال تو آپ دیکھو ہوتا کیا ہے پہلے آپ کو لیڈ لینا پڑتا ہے لیڈ کے بعد لیڈ لینے کے لیے لیڈ مینک نیٹ ہو نا پڑتا ہے اور لیڈ مینک نیٹ کے ذریعے کیا کرتے آپ سیلز کرتے ہیں اب میں آپ کے پیچھے from the day one آپ کی ویب سیٹ پیچھے پڑھا ہوا تھا تو دیکھو ڈیٹل کے دوران جو کہوں گا وہ برابر ہو گوگل سے بھی آپ کن ٹرافک آنا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کن ٹرافک آنا ایمیل کے ذریعے بھی آپ کی ویب سیٹ پر ٹرافک آنا اور کوئی بکس لکھے ہیں اس میں بھی شروعات میں اپنی ویب سیٹ کی لنک باتا دوں ویب سیٹ پر اگر کنٹ نہیں لکھو گے ایک سال کے بعد آپ ویب سیٹ کو رینیویل نہیں کرو گے ایک سال کے بعد آپ اپنی ویب سیٹ کو رینیویل نہیں کرو گے اس کے بعد بڑی پریشانی ہو جائے گی سیکھ کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ تو ہو آف لین مارکیٹنگ میں اور آن لین مارکیٹنگ میں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں اور ڈیٹل مارکیٹنگ میں فرق یہ ہے کہ نارمل جو جنرٹ لیڈ ہوتی ہے اس میں سب کو ایک ہی طریقے کا میسج بھیجا جاتا ہے لیکن ڈیٹل مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو فارم ہوتا ہے اس میں ایسے سوالات کر لیتے ہیں جس سے ان کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے تو وہ بندہ کون ہے مالوم ہونے کے بعد سیگمنٹ کر دیا سب ایک سیگمنٹ ہے پروفیشنل کا دوسرا سیگمنٹ ہے سٹوڈنٹ کا تو یہ سیگمنٹ والے ہیں پروفیشنل تو ان کو ان کے حساب سے میسج جائے گا ایمیل اور یہ بندہ ہے سٹوڈنٹ تو اس کو اس کے حساب سے میسج جائے گا یہ جو ہے آنلین مارکیٹنگ کی خاصیت ہوتی ہے سی ای ای ٹی فننل فور لیڈ جنریشن ہم یہ فننل دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اب لیڈ جنریشن ایز فری لانس ایز فری لانس لیڈ جنریشن کرنے کے پار آپ کے پاس بڑے موقع ہے ایک تو طریقہ ہے آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے کیا آپ سوشل میڈیا ہینڈل کسی کا استعمال کریں اس کے ذریعے آپ لیڈ دلوا سکتے ہیں ایک اچھے سے مارکیٹنگ کرنے پر دوسرا آپ کا SEO کے ذریعے آپ نے سامنے آلے کے ویبس ایس ایس کے بھی چانس سے آپ لیڈ کو جنریشن کر سکتے تیسرا ذریعہ ہے ایمیل مارکیٹنگ کے ذریعے ایمیل بھیج کر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں lead generate کر سکتے چوتھا سب سے important ہے paid ads facebook ads run کر اور اس کے ذریعے جو ہے آپ lead generation اپنی company کے لیے کر سکتے ہیں اور ایز freelancer lead generation آپ کر سکتے ہیں آج ہی کیا کریں آپ جو نیش میں دلچسپی رکھتے ہیں اس نیش کے جس میں آپ کو expertise ہو اس کے بارے میں ایمیل کریں اور دس لوگوں کو ایمیل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے دس لوگوں کو ایمیل کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کو کیا response آ رہا ہے یہ response ضروری ہوتا ہے یہ response ضروری ہوتا ہے تو یہ ہو گیا اپنا lead generation کے بارے میں گفتگو یہ آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ سوال بلکل کر سکتے میں یہاں پر ویڈیو کی ریکارڈنگ آف کر